ابھی ہماری عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں تفصیلی ملاقات ہوئی ہے میرے ساتھ ہیں ملک شفقت آوان صاحب، ایمین سرگودہ سے، فرم برک صاحب، ایمین شیخ اپرا، نئیم بنجوتا صاحب ہیں، زبیر کسانہ صاحب ہیں، آئیل ایف پنجاب کے صدر ہماری تفصیلی گفتبو میں عمران خان صاحب نے ایک بات بڑی وضاحت سے کہی ہے انہوں نے کہا ہے یہ سب جان لیں، تمام قوتیں، مقدرہ جو بھی اس معاملے میں حصہ ڈالتا ہے کہ پی ٹی آئے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی اگر ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بے سود ہوگا، ہر ایک شخص کے لیے ہمارے پاس دس اور موجود ہیں یہ جماعت اب کہیں جانے والی نہیں ہے یہ جماعت پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے اس کو ختم کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے آپ کتنے لوگوں کو اٹھا لیں گے، کتنوں کو کال کوٹریوں میں ڈال دیں گے اب عمران خان چودہ مہینے سے ایک کوٹری میں مبہوث ہیں اور ایک چھوٹی کوٹری ہے یہ آٹھ سے دس فٹ کی جس میں نہ ان کو اٹیچ باتروم میسر ہے نہ ان کو اس گرمی میں گرمی کے خلاف کوئی مدافعت ہے لیکن اگر وہ اس سب کچھ کو سہ سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا ہر رکن، ہر کارکن تمام صحبتوں کو جھیل سکتا ہے عمران خان صاحب کا یہ واضح پیغام ہے کہ ہوش کے ناخنے قوتیں جو اس سب کچھ کرنا چاہ رہی ہیں اس پارٹی کا نشان اور نام مٹ نہیں سکتا ہم یہاں موجود رہیں گے تو یہ آپ جان لیجئے ہم ہر قسم کی پاکستان کی فلاہ کے لیے ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہے ہم آگے بڑھنے کو تیار ہے ہم چاہتے ہیں پاکستان میں انتشار نہ ہو ہم چاہتے ہیں دنیا میں پاکستان کا نام عزت سے لیا جائے پاکستان کی معیشت ترقی کریں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ غربت سے چھٹکارا پائیں مہنگائی سے چھٹکارا پائیں یہ سب کچھ ممکن ہے لیکن اس وقت جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وطن عزیز میں یہ صرف تباہی کی جانب لے کر جائے گا آپ عوام سے ریاست کو دور کر کے ریاست کی فلاہ نہیں پاسکتے ضروری ہے کہ آپ عوام کو ساتھ لے کر چلے اور عوام کی جو جنون لیڈرشپ ہے جو منتخب لیڈرشپ ہے جو عوام کے ووٹ سے کھڑی لیڈرشپ ہے اس کو ساتھ لے کر چلے اور کوئی راستہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں وضاحت کروں یہ جو خبر چل رہی ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی اعتراف کیا ہے یہ بالکل لغو بات ہے انہوں نے نو مئی کے حوالے سے کسی بات کا کوئی اعتراف نہیں کیا یہ ان کا پہلے سے موقف موجود ہے کہ جب چودہ مارچ کو زمان پارک ان کے گھر پر حملہ ہوا اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا جوڈشن کامپلیکس میں اٹھارہ مارچ کو تو حملہ آوروں میں رینجرز اور آئی ایس آئی کے لوگ شامل تھے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اس کے بعد پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوئی اگر پولیس کے معاملات میں رینجرز یا آئی ایس آئی یا کسی اور ادارے نے جس کا تعلق نہیں بنتا مداخلت کی تو پھر احتجاج ہوگا پر امن احتجاج ہوگا اور احتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے وہ جی ایچ کیو ہو یا کوئی اور دفتر ہو احتجاج ہوگا لیکن کسی گملے کو کسی پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا یہ ایک متفکر آئے تھی جو کچھ نوم ایک ہوا ہم کہتے ہیں اس کی شفاف انکوائری کرائی جائے اگر کوئی اس کے لئے ذمہ دار ہے وہ تیس لوگ ہے چالیس لوگ ہے پچاس لوگ ہے ان کو سزا دیجئے لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ بیس کھنٹوں کے اندر دس ہزار لوگوں کو پورے پاکستان میں گرفتار کر لیں یہ پہلے سے بنائی گئی ایک سوچی سمجھی چال تھی ہم اس چال کے لئے چاہتے ہیں کہ ایک شفاف جیڈیشل انکوائری ہو تاکہ پتا چلے کہ اس دن ہوا کیا جو سزاوار ہے جو کسوروار ہے اس کو ضرور سزا دیجئے لیکن اس کو بہانہ بنا کر آپ پاکستان کے عوام پر حملہ نہیں کر سکتے اس حملے کو ہم نے پہلے بھی پسپا کیا ہے آٹھ فروری کو پاکستان کے عوام نے کروڑوں کی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا عمران خان کو ووٹ دیا اور آپ کی تمام چال جو تھی اس کو شکست دی آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا لہٰذا آپ سے استعداد کی جاتی ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیجئے فریب پر قائم حکومت پاکستان کو آگے لے کر آپ کو روز بربریت کا سہارا لینا پڑتا ہے خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہم بلکل یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ کیا جائے اس میں پی ٹی آئی اپنا حصہ ڈالے گی پاکستان کے استحقام کے لیے پاکستان کی معیشت کے استحقام کے لیے لیکن ہمارا کوئی اس میں اس نسبلین طاقت کا حصول اس وقت نہیں ہے ہم بلکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں طاقت ملے صرف اس لیے کہ طاقت ایک مطمئن عظر ہے ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ہر قسم کی معقول بات ہم سننے کو تیار ہیں آج اس حوالے سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے اس بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے یہ کہنا کہ پی ٹی آئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے سرہ سر ایک الزام ہے ایک لہب الزام ہے ہم ہر اس بات کو سننے کو بھی تیار ہیں اور ماننے کو بھی تیار ہیں جس میں پاکستان کی فلا ہو جہاں تک تعلق ہے جی ایچ کیو کے باہر اعتجاج کا دیکھیں اعتجاج ہر ایک کا حق ہے جی ایچ کیو کوئی پاکستان سے باہر علاقہ نہیں ہے جی ایچ کیو کے باہر کی سڑک پاکستان کی سڑک ہے اس پہ کھڑے ہو کر اعتجاج کرنا بالکل ایک حق ہے اگر یہ ثابت ہو اور اگر یہ نظر آئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی ایما سے ہو رہا ہے عمران خان کو اگر گرفتار کرنا تھا تو پولیس وارٹ لے کر آتی ان کو گرفتار کرتی رینجرز کو اسلامباد ہائی کورٹ پہ دھاوہ بول کر اندر توڑ پھوڑ کر کے ان کو گرفتار کرنے کا کوئی حق نہیں تھا یہ سریعہ نے خیر آئینی عمل تھا غیر قانونی عمل تھا سپریم کورٹ پہ اس حوالے سے اپنی ججمنت دے چکی ہے یہ بلکل یہ خیر آئینی عمل تھا اس حوالے سے اگر کوئی اتجاج کرتا ہے تو بلکل بجا ہے وہ اتجاج یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو مرضی کریں ہمارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی لیکن توڑ پھوڑ آتش زنی بلکل اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کی کوئی ہدایت تھی نہ اس کا کوئی منصوبہ تھا یہ الزام لگانا بلکل لغ بات ہے جو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں کن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو آپ ڈھونڈیے ان کو پکڑیے سی سی ٹی وی فوٹیج کہا ہے ان کو سزا دیجئے لیکن پوری پارٹی پہ حملہ کرنا دس ہزار لوگوں کو مارنا پیٹنا ان کی روزگار اپنے ختم کی روز میرے پاس لوگ آتے ہیں میرے حلقے سے جن کی چھوٹی چھوٹی دگانوں کو منظر دیا گیا کوئی آٹے کی چکی چلاتا تھا اس کو توڑ دیا گیا کسی کا پیٹھا ہٹتا شاب تھی اس کے ایک ایک کرسی اور اون کو توڑا گیا جا کر یہ بربریت کسی کا حق نہیں تھا ہم اسی لئے کہتے ہیں آگے بڑھو پاکستان کی قوم کو گلے لگاؤ اب مرہم رکھنے کا وقت ہے اب پاکستان کو ساتھ لے کر چلنے کا وقت ہے آپ پاکستان پر قابض نہیں رہ سکتے بربریت کے ذریعے زور کے ذریعے گھمنٹ کے ذریعے یہ ملک نہیں چل سکتا دیکھئے دیکھئے چیف جسٹس آپ کی ذات ایک بات ہے سپریم کورٹ کا اکثریتی بینچ دوسری بات ہے آٹھ جج سائیبان نے ایک سٹینڈ لیا اس کو سراتی ہیں اس کو سلام کرتی ہیں لیکن چیف جسٹس آپ کے حوالے سے اب عمران خان صاحب اپنا موقف فاضح کر چکے ہیں اور اس حوالے سے ایک درخواست بھی آج یا کل دائر ہو جائے گی اور اس کے جو مندرجات ہیں اس سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے ان کے اعتراض دیکھیں یہ پوری دنیا میں مسلم قانون ہے کہ اگر کسی شخص کے حوالے سے جج نے یا اس کے کسی قریبی رشلدار نے بیوی نے کوئی موقف اپنایا ہے تو پھر اس شخص کو اس جج کو مقدمہ نہیں سننا چاہیے اب جو چیز سامنے آئی ہے اور یہ غالباً میرے ذہن میں پہلے نہیں تھی وہ یہ ہے کہ تواتر سے چیف جسٹس صاحب کے خاندان کے لوگ عمران خان صاحب پر حملہ کرتے رہے ہیں ان کے حوالے سے ایسی گفتگو کرتے رہے ہیں جو میں کہوں گا نازیبہ ہے اور جس کے بعد پناسب یہی ہوتا کہ جج صاحب خود ان کے مقدمات سننے سے انکار کر دیتی لیکن اس حوالے سے اب ایک درخواست دی جاری ہے موسیقی